گروہ روپیاری ساتھ سنگن جی وائیگرو جی کا خالصہ وائیگرو جی کی فتح پائیسہ پائیویر سنگ جی نے ایک تھا یہ درس آیا ہے کہ جی رجیوان بہت ہوئے اس سما بلکل نہ نکلے تا ایک طریقہ ایوی ہے سما کا ڈنڈا جدوں پولی پول ہوئے تاکے میں چتوچ تازگی لیا سکتے ہیں جو ایک جگہ آسون وعاف جی نے دسیہ سی آو پیار نہ سرون کرن دی کوشش کریے جی انیس سو تیرہ دی گل ہے کہ سردار منمون سنگ جی نے پائیسہ ابنو بنے کی تھی کہ پتا جی ایک کم مقدہ نہیں دوجہ ہو راکھ دن دے ہاں میں بہت رجیمیاں بچھاں تی وحل بلکل ہی نہیں مل دی میں آپ جی دے حکم ولوں پول جان دا ہاں پائیسہ اب نے کہا کہ روٹی کھانتوں پچھوں وہی سرانے رکھ کے لیڑ جایا کر سردار منمون سنگ جی نے کہا کہ آوہ جائی اتنی اندی ہے کہ اکھ لگنی مشکل ہے پائیسہ اب نے کہا کہ میں سون لی تے نہیں کہن دا میرا مطلب ہے کہ اکھاں بند کر کے ادھا کنٹا یاد وچ جڑ جایا کر اتنے کنٹے جو تیرے پول وچ بیٹ دے ہن پول وچوں ٹوٹ جایا کرے گی چت وچ تازگی آ جایا کرے گی سما آوے گا جدو تیرے پتا جی جے کوئی آدمی آوے گا تدوں کہا کرنگے پائی کاکا جی آرام کر رہے ہن ذرا بار ہی ٹھیر جا جنہوں سردار منمون سنگھ جی نے پائیس حب دے سجات عمل کی تا تدوں انہ نے دیکھے آکے انہ دے پتا جی جے کوئی آوے تاں کہہ دیں دے کہ کاکا جی آرام کر رہے ہن ذرا بار ہی ٹھیر جاؤ واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح